ایک اور سب سے رومانچک مہا مقابلے میں آئی پیل اتحاس کی دو سب سے بڑی ٹیمیں ایک دوسرے سے بڑی اس بار مہیندر سنگھ دھونی کی چننہی سوپر کنکس کے سامنے ڈیویڈ وارنر کی دلی کیپیٹلز کی ٹیم کھڑی تھی آپ کو بتا دیں کہ اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے مہا مقابلے میں چننہی کے کپتان مہیندر سنگھ دھونی نے ٹاؤس جیتا اور پہلے بلے بازی کا فیضل لیا اور دلی کی ٹیم کو پہلے گیند بازی کے لیے آمن ترید کیا اس کے بعد رنو کی بارش کرنے کے ارادے سے پہترین فارم میں چل رہے چننہی کے دو دگج اوپنر بلے باز میدان میں اُتھ رہے اریتراج گائکوارڈ اور ڈیوان کانوے کے کندھوں پر اس مہا مقابلے میں اپنی ٹیم کو ایک وسپوٹک اوپننگ شروعات دلانے کی بڑی ذمہ داری تھی لیکن چننہی کی اوپننگ جوڑی نے اپنی ٹیم کو ایک دھیمی مگر ایک مہت پونڈ اوپننگ شروعات دلانے لیکن دوستو یہ چننہی کی اوپننگ جوڑی جی ہاں ان کی بلے بازی زیادہ دیر تک دلی کی سپنگ گیند بازی کے آگے نہیں چل پائی اور پاری کے پانچ وی اوور کی پہلی گیند پر ڈیوان کانوے کو اکشر پٹیل نے الوی جب لو آؤٹ کر دیا آپ کو بتا دیں کہ ڈیوان کانوے تیرہ گیندوں میں دس رن بنا کر آؤٹ ہوگی ڈیوان کانوے کی جلدی آؤٹ ہو جانے کے بعد اب چننہی کی ٹیم کے طرف سے اجنگ کے رہانے بلے بازی کرنے میدان میں اترے لیکن دوستو پھر دوسرے چھوڑ پر سیٹ ہو چکے ریتراج گیند بازی اس مقابلے میں چننہی کے بلے بازوں کے لیے لگتار مشکلیں کھڑی کرتی جا رہی تھی لیکن اب ریتراج گائے گوانٹ کے آؤٹ ہو جانے کے بعد چننہی کی ٹیم کی طرف سے موہین علی بلے بازی کرنے میدان میں اترے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دوں کہ اب چننہی کی ٹیم کو یہاں سے ایک بڑی ساجداری کی ضرورت تھی لیکن پاری کا دسوہ اوورڈ ڈالنے آئے کلدی پیادو نے موہین علی کو مشل مارچ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دوں کہ موہین علی بارہ گیندوں میں سات رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اب چننہی کی ٹیم بڑی مشکل میں فش چکی تھی دلی کے سپن گیند باز اس مقابلے میں کسی بھی چننہی کے بلے باز کو زیادہ دیر تک میدان میں ٹکنے ہی نہیں دے رہے تھے لیکن وکیٹ گرنے کے بعد شیوام دوبے اجنگ کے رہانے کا ساتھ دینے میدان میں اترے لیکن دوستو سیٹ ہو چکے اجنگ کے رہانے کو بھی اسی بیچ للیت یادو نے اپنی ہی گیند پر کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں کہ اجنگ کے رہانے بیس گیندوں میں اکیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اب دیکھتے ہی دیکھتے چننہی کی ٹیم نے اپنے ٹاپ آرڈر کے چار بلے بازوں کو کیول ستتر رنوں پر ہی کھو دیا تھا پہلی بار چننہی کی بلے بازی اس طرح کسی ٹیم کی گیند بازی کے آگے کمزور پڑ چکی تھی لیکن اب وگٹ گرنے کے بعد امباتی رائیڈو بلے بازی کرنے میدان میں آئے اور شیوام دوبے اور بلے بازی کرنے آئے امباتی رائیڈو نے رسپوٹک انداز سے بلے بازی شروع کر دی اور پاری کا چودوہ اوور ڈالنے آئے للیت یادو کے اس اوور کی پہلی دو گیندوں پر شیوام دوبے نے دو چھکے لگائے تو وہیں اس اوور کے انت میں امباتی رائیڈو نے ایک چوکہ اور ایک چھکا لگاتے ہوئے اس اوور سے چننہی کے ان بلے بازوں نے دیس رن بنا لیے جس وجہ سے اچانک سے دلی کی گیند بازی پر تباہ بڑھ چکا تھا لیکن دوستو دلی کی گیند بازی نے پھر ایک بار اس مقابلے میں واپسی کرتے ہوئے اس کے اگلی ہی اوور میں گیند بازی ڈالنے آئے مشل مارس نے رسپوٹک بلے بازی کر رہے ہیں شیوام دوبے کو ڈیویڈ وارنر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر رہا دیا آپ کو بتا دیں گی شیوام دوبے بارہ گیندوں میں پچیس رن بنا کر چندے بنے شیوام دوبے کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب رویندر جڑے جا بلے بازی کرنے میدان میں اترے لیکن ان کے ساتھی کھلاڑی امباتی رائیڈو کو بھی اسی بیچ پاری کے ستروہ اوورٹ میں جہاں آپ کو بتا دیں گی خلیل احمد نے ریپل پٹیل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا امباتی رائیڈو سترہ گیندوں میں تیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن چندہی کے کھلاڑی کے آؤٹ ہو جانے کے بعد بھی چندہی کا پورا اسٹیڈیم خوشی سے جھوم اٹھا کیونکہ چندہی کے کپتان جی ہاں اور وشو کے سب سے بہترین میچ فینیشر مانے جانے والے مہیندر سنگھ دھونی بلے بازی کرنے میدان میں اترے اور پھر مہیندر سنگھ دھونی آتے ہی ایسی وزفورڈک بلے بازی کرنا شروع کر دیا جس نے دلی کی گیند بازی کی دجیاں ہی اڑا دی دوستو پاری کا انیس و آور ڈالنے آئے خلیل احمد کے اس آور میں مہیندر سنگھ دھونی نے دو چھکے اور ایک شاندار چوکہ لگاتے ہوئے اس انیس و آور میں اکیس رن بنا لیا مہیندر سنگھ دھونی کے سوزفورڈک بلے بازی نے سبی کی پرانی یادیں تازہ کر دی جی ہاں دوستو تو وہیں ان کے ساتھی بلے بازی جی ہاں ساتھی جو تھے ان کے جو بلے بازی کر رہے تھے رویندر جڑے جا جی ہاں وہ بھی آکرامک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے لیکن آخری آور میں میجل مارچ نے رویندر جڑے جا کو اکشر پٹیل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا تھی آپ کو بتا دیں کہ رویندر جڑے جا اس مقابلے میں سولہ گیندوں میں اکیس رن بنا کر آؤٹ ہو تو وہیں اسی آور کی پانچ وی گین پر میجل مارچ نے مہیندر سنگھ دھونی کو ڈیویڈ وارنر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دوں کہ مہیندر سنگھ دھونی نو گیندوں میں بیس رنوں کی وسبوٹک پاری کھیل کر آؤٹ ہو لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ مہیندر سنگھ دھونی اپنا کام باقو بھی کر چکے تھے جن بڑے چھکوں کی چننہی کو انت میں ضرورت تھی وہ چھکے مہیندر سنگھ دھونی کے ہی بلے سے آئے تھے اور اسی کے چلتے ڈیویڈ سو رنوں کے بھیتر سمٹ تھی دیکھ رہی چننہی کی ٹیم نے ایک سو سٹھ سٹھ رنوں کا ایک سممان جنہ کے سکور جی ہاں سکور بورٹ پر لگایا اس کے بعد چننہی سے ملے ایک سو اٹھ سٹھ رنوں کے ایک وشاہ لکشے کا پیچھا گڑنے ڈیلی کے دو بہترین فارم میں چل رہے اوپنر بلے باز میدان میں اترے آپ کو بتا دوں کہ ڈیلی کے کپتان ڈیویڈ وارنر اور فل سالٹ کے کندوں پر اس مہا مقابلے میں اپنی ٹیم کو ایک وسپھوٹک اوپننگ شروعات دلانے کی بڑی ذمہ داری آ چکی تھی لیکن چننہی کی تیز گین بازی نے دلی کی امیدوں کو پاری کے شروعاتی اوپروں میں ہی توڑ دیا اور پاری کا پہلا اوپر ڈالنے آئے دیپک چاہن اپنے اس اوپر کی دوسری ہی گین پر کپتان ڈیویڈ وارنر کو اجنگے رہانے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آ دیا آپ کو بتا دیں کہ ڈیویڈ وارنر بینہ کھاتا کھولے ہی چلتے بنے کپتان ڈیویڈ وارنر کے جلدی آؤٹ ہو جانے کے بعد اب دلی کی ٹیم کی طرف سے مشل مارچ بلے بازی کرنے میدان میں اترے لیکن دیپک چاہن نے اپنے اگلے ہی اوور میں دوسرے چور پر بلے بازی کر رہے ہیں فلسالٹ کو امباتی رائیڈو کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آ دیا آپ کو بتا دیں کہ فلسالٹ گیارہ گیندوں میں سترہ رن بنا کر آؤٹ ہو اب دلی کی ٹیم نے لگتار اپنے دونوں ہی اوپنر بلے بازی کو کھو دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ دیپک چاہر کی شاندار گیند بازی نے دلی کی ٹیم کو اب دباؤں میں رکھا تھا لیکن اب وکٹ گرنے کے بعد منیش پانڈے بلے بازی گڑنے میدان میں آئے لیکن دوستو پاری کے چوتھے اوور کی پہلی گیند پر ایک غلط رن لینے کے چکر میں مشل مارچ رن آؤٹ ہو گیا مشل مارچ چار گیندوں میں پانچ رن بنا کر آؤٹ ہو گیا دلی کی ٹیم اب مشکل میں تھی دلی نے اپنے ٹاپ آرڈر کے تین بلے بازوں کو کیول چار اوور کے بھیتر ہی کھو دیا تھا لیکن اب وکٹ گرنے کے بعد رائیلی روسو بلے بازی کنڈے میدان میں اترے اور پھر رائیلی روسو اور منیش پانڈے نے یہاں سے دلی کی ڈگ مگائی پاری کو سمالا اور پھر مضبوط ساجداری چننہی کی ٹیم کے آگے بنانا شروع کر دی جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ دونوں ہی کھلاڑے اس مقابلے میں بہترین فارم میں نظر آ رہے تھے جی ہاں دوستو اسی بیچ ان دونوں نے اپنی ارز شتگیہ ساجداری بھی پوری کر لی لیکن ارز شتگیہ ساجداری پوری کرنے کے تیس گیندوں میں ستہائیس رن منا کر آؤٹ ہو گئے منیش پانڈے کے آؤٹ ہو جانے کے بعد ریپل پٹیل بلے بازی گڑنے میدان میں اترے لیکن ریکوائیٹ رن ریٹ لگتار دلی کی ٹیم کے اوپر بڑھ رہا تھا جی ہاں جس وجہ سے دباؤ دلی کے بلے بازوں پر ساف طور پر دکھ رہا تھا اور اسی بیچ جی ہاں اسی کے چلتے اسی دباؤ کے چلتے رویندر جڑے جہ نے رائیلی روسو کو بھی پاتی رانہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا رائیلی روسو سیتیس گیندوں میں بیتیس رن منا کر آؤٹ ہو گئے اب دلی کی جی ہاں دلی کی ٹیم سب سے بڑی مصیبت میں فش چکی تھی دونوں ہی سیٹ بلے باز اب آؤٹ ہو چکے تھے لیکن وکیٹ گرنے کے بعد اب اکشر پٹیل بلے بازی کرنے میدان میں آئے جی ہاں دوستو لیکن دھونی کے چالاک رن نیتیوں کے آگے دلی کی بلے بازی اس مقابلے میں پوری طرح ناکامیاب رہی دلی کی بلے بازی آخری کے اووروں میں کوئی بڑا شارٹ نہیں کھیل کے دکھا پائی جس وجہ سے شروعات میں مضبوط دکھ رہی دلی کی ٹیم پوری طرح اس مقابلے میں دھونی کی ٹیم لیکن دوستو اس مہا مقابلے میں چننہی کی جیت میں سب سے بڑی بھومی کا نبھائی مہیندر سنگھ دھونی کی بلے بازی دوستو مہیندر سنگھ دھونی نے اس مقابلے میں اپنے پلے سے ایسی عوش وسنیا بلے بازی کر کے دکھائی جس نے سبھی کو حیران کر دیا بہت سمیباز سبھی کو جس مہیندر سنگھ دھونی کی بلے بازی دیکھنے کی چاہتی وہ اس مقابلے میں پوری ہو گئی مہیندر سنگھ دھونی نے اس مقابلے میں نو گندوں میں دو غزب کے چھکے لگائے اور اسی کے چلتے بیس رن بنائے تو ہی اپنی کپتانی سے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی دھونی نے پوری طرح بے بس کر کے چھوڑ دیا اور اسی کے چلتے انت میں دھونی کی ٹیم کو چننہی نے اس مقابلے میں ہرا دیا دوستو آپ کو مہیندر سنگھ دھونی کی دلی کی خلاف یہ اس وڑک بلے بازی کیسی لگی آپ دھونی کی اس شاندار بلے بازی کیلئے انہیں دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل مت بھولئے گا دھنیوار